ہلو 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 والکم تیور چینل گوریا ٹاکس آج ہم بات کریں گے آسٹریا کی تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کانڈلی اس کو کر لیجی سبسکرائب تاکہ ہم ملتے رہیں بار بار ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تو بینہ ویڈ کے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو آسٹریا کا سرکاری نام ریپبلک آف آسٹریا ہے جرمن زبان میں آسٹریا کو آسٹرچ کہتے ہیں یہ لفظ پہلی بار 966 عیسوی میں استعمال کیا گیا یہ لفظ مقامی زبان بیویرین میں مشرقی سرحدی علاقے کو ظاہر کرتا تھا لفظ آسٹریا دراصل اسی جرمن لفظ کو لاتینی بنانے سے وجود میں آیا یہ لفظ پہلے پہل باروی صدی میں استعمال ہوا تھا بریعظم یورپ کے وسط میں واقعہ خشکی سے گھرا ہوا یہ ملک آسٹریا اس کی کل آبادی 83 لاکھ ہے اس کے شمال میں جرمنی اور چیک ریپبلک مایشٹرک میں سلواکیا اور ہنگری جنوب میں سلوینیا اور اٹلی جبکہ مغرب میں سویڈزرلینڈ اور لیچسٹائن کے ممالک واقع ہیں آسٹریا کا کل رقبات 83,872 مربع کلومیٹر ہے آبادی کی اکثریت جرمن زبان بولتی ہے اور اسے ملک کی سرکاری زبان کا درجہ بھی حاصل ہے دیگر مقامی زبانوں میں کروشین، ہنگرین اور سلوینین شامل ہیں آسٹریا کی بنیادیں رومن دور سے ملتی ہیں جب پندرہ قبل مسیح میں سیلٹک سلطنت پر رومنوں نے قبضہ کیا تھا تو اسے ایک صوبہ بنا دیا تھا پہلی صدی اسوی میں یہ سارا علاقہ آج کے آسٹریا کے زیادہ تر حصوں پر مشتمل تھا اسوی میں یہاں مسیحت متعارف کرائی گئی ہیپس برگ کے دور حکومت کے دوران آسٹریا کو یورپ کی بڑی طاقتوں میں شمار کیا جانے لگا اٹھارہ سو ستاسٹ میں آسٹریا سلطنت کی جگہ آسٹریا ہنگری نے لے لی پہلے جنگ عظیم کے اختتام پر انیس سو اٹھارہ میں آسٹریا ہنگری سلطنت کا زوال ہوا انیس سو انیس میں پہلی آسٹریا جمہوریہ قائم ہوئی انیس سو اٹھتیس میں نازی جرمنی نے اس پر قبضہ کر کے اپنے ساتھ شامل کر لیا یہ قبضہ دوسری جنگ عظیم کے اختتام تک یعنی انیس سو پینتالیس تک جاری رہا جس کے بعد آسٹریا پر اتحادیوں کا قبضہ ہو گیا اور انہوں نے آسٹریا کی خودمختاری جمہوری حیثیت بحال کر دی اسی سال آسٹریا کی پارلیمان نے اعلان جاری کیا جس کے تحت آسٹریا کو مستقل طور پر غیر جانبدار ملک قرار دے دیا گیا آج آسٹریا پارلیمانی جمہوریہ ہے جس میں نو وفاقی ریاستے شامل ہے اس کا داروالحکومت اور سب سے بڑا شہر ویانہ ہے جس کی آبادی سولہ لاکھ سے زائد ہے آسٹریا کو دنیا کے امیر ترین ممالک میں سے ایک مانا جاتا ہے 2019 کے انیلیسس کے مطابق اس کا جیڈی پی 445.1 بلین یوز ڈالر ہے آسٹریا کا کالنگ کورٹ پلس 43 ہے جبکہ اس کا ڈومین نیم ڈاٹ 80 ہے آسٹریا میں میارے زندگی بہت بلند ہے اور 2010 کی ہیومن ڈیویلپنٹ انڈیکس کی رینکنگ میں اس کا 25 نمبر تھا آسٹریا 1955 سے یونائٹیڈ نیشنز کا میمبر ہے 1995 میں اسے یورپی یونین کی میمبرشپ ملی 1995 میں ہی آسٹریا نے شینجن مائدے پر دستخط کیے اور 1999 میں یورو کو اپنا لیا 20 صدی کے اختتام تک 74% آبادی کا مذہب رومن کیتھولک تھا جبکہ 5% خود کو پروٹیسٹنٹ مانتے تھے آسٹریا میں اسلام سو سال سے سرکاری طور پر ایک تسلیم شدہ مذہب ہے اس وقت آسٹریا میں تقریباً پانچ لاکھ مسلمان آباد ہیں اب ہم بات کرتے ہیں آسٹریا میں موجود انٹرسٹنگ پیکٹس کی آسٹریا میں موجود وارٹر فال کو یورپ کا سب سے اونچا وارٹر فال کا عزاز حاصل ہے جو تقریباً 380 میٹر اونچا ہے آسٹریا چھوٹا کنٹری ہے بٹ سٹل یہ آٹھ دوسرے ممالک کے ساتھ بارڈر شیئر کرتا ہے جس میں جرمنی چیز ریپبلک سلواکیا ہنگری سلوینیا اٹلی سپرزل لینڈ اور لیچسٹائن شامل ہیں دنیا کا سب سے بڑا آئس کیو آسٹریا میں موجود ہیں پوسٹ کارڈ سب سے پہلے آسٹریا میں پبلش ہوئے تھے اس کے ساتھ ساتھ آسٹریا کے فلائگ کو دنیا کا سب سے آلڈرس فلائگ کا عزاز بھی حاصل ہے آسٹریا یورپی یونین کے ان چھے ممالک میں سے ایک ہے جو کہ نیٹو کے ممبرز نہیں ہیں آسٹریا کی لیبریری کا شمار دنیا کی بڑی لیبریریوں میں ہوتا ہے یہ لیبریری ویانہ میں واقع ہے اور اس لیبریری میں تقریباً 2 ملین سے زائد بکس موجود ہیں سلائی مشین جس سے ہم کپڑے ایزیلی سلائی کرتے ہیں 1818 میں آسٹریا کے جوزف میڈرپرگر نے سب سے پہلے سلائی مشین اجاد کی تھی آسٹریا میں مذہب کی مکمل آزادی حاصل ہے 14 سال کی عمر میں بچہ خود ریسائیڈ کرتا ہے کہ اس کو کس مذہب کو اختیار کرنا ہے آسٹریا کے تمام مردوں کے لیے ملٹری کی ٹریننگ لازمی ہے جس کا دورانیاں ایک سال ہوتا ہے مشہور و معروف فیزیسٹ کرسچن ڈاپلر جس نے ڈاپلر ایفیکٹ کو متعارف کروایا تھا وہ آسٹریا میں پیدا ہوا تھا اس کے ساتھ ساتھ آرنالڈ سوازین اگر جو کہ فارمر ہالی وڈ ایکٹر اور گورنر آف کالیفورنیا ہے وہ بھی آسٹریا میں پیدا ہوئے تھے اس کے علاوہ انرجی ڈرنک جو ہم بڑے شوک سے پیتے ہیں ریڈ بل وہ بھی آسٹریا میں سب سے پہلے بنائی گئی تھی بتانے کو آسٹریا کے بارے میں بہت کچھ ہے لیکن ہم یہاں کریں گے اس ویڈیو کا انڈ مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے جڑے رہے ہیں ہمارے چینل کے ساتھ ویڈیو کو لائک کریں چینل کو کلے سبسکرائب اور نوٹفکیشن بیل کو بھی ٹارن آن کر دے تاکہ ہمارے آنے والی نیکسٹ اپ ڈیٹ آپ تک بروقت پہن جائے تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے گوڈ بائی